پیٹرولیم انہوں نے مجھے ایک ٹاسک دیا ہے خاص طور پہ واتر اینڈ پاور کا کیونکہ آپ لوگوں سب کوئلے میں پچاس ساٹھ سال سے ففٹیز سے ملوستان میں گیس نکل رہی ہے اور وہ پاکستان کے ایک ایک کونے تک لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں ہمیں یہ خوشی ہے کہ بلوستان کی گیس کی وجہ سے پاکستان کے کروڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں یار ہیٹر تو نہیں چلا دیا دیکھو تو مگر بلوستان کو جو گیس آج سے کئی دہائیں پہلے ملنی چاہیے تھی آج تک بلوستان محروم ہے اور کل بھی میرے ٹائم نہیں ملا مجھے پرائم نیسٹر صاحب سے ملاقات کا مگر انہوں نے چلتے چلتے جب ہم استفقال کرنے گئے تو مجھے دو تین لفظ انہوں نے ضرور کیے کرن صاحب آپ کے ٹاسک کا کیا ہوا تو میں نے کہا خان صاحب انشاءاللہ بہت جلدی ہم آپ کو بتائیں گے تو ان کی یہ خواہش ہے کہ بلوستان میں زیادہ زیادہ لوگوں کو گیس اور بجلی کی سہولت ملے ڈپارٹمنٹ کی لیول تک تو مجھے بریفنگ مل چکی تھی اب میں اس ریجن کے حوالے سے بلوستان کے حوالے سے پہلی میری میٹنگ ہے سوئی کے سوالوں کے ساتھ ابھی آپ کے آنے سے پہلے مدنی صدیقی صاحب جو جنرل مینیجر ہیں یہاں پہ ابھی بریفنگ کپلیٹ ہوئی ہے دیکھیں ہمیں خوشی ہے کہ ڈپارٹمنٹ اتنے لاؤسز کے باوجود بھی کوشش کر رہا ہے بلوستان کو گیس دینے کی مگر میں ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک ویجن کے ساتھ میں آیا ہوں یہاں پہ اگر ہم انہی ٹریڈیشنل میتھڈز کو فالو کریں گے انہی سسٹمز کو وہ کہتے ہیں جو لکیر کے فقیر ہیں اسی کو ہم اس لکیر کو لے کے چلیں گے یہ اس طرح سے ہم شاید بلوستان کے لوگوں کو جتنی جلدی پہنچنا چاہیے بہت کم لاؤسز کے ساتھ کیونکہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے اسٹیٹ جو ابھی ہمیں فگرز دیئے ہیں ہم بہت کچھ اسٹیٹ کو دے رہے ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بلوستان کے لوگوں کو ان کا ڈیو شیئر دیں میں جب تک ہوں میں کوشش کرتا رہوں گا کہ مطلقہ منسٹرز کو فنانس منسٹر کو پرائم منسٹر کو اگری کروں کہ بنا تابتل ہمیں گیس اور بجلی کی لوگوں کو سہولتیں ملتی رہیں مگر کیونکہ اب صرف میری بریفنگ تھی اگلی انشاءاللہ میٹنگ جو ہوگی اس پہ بیٹھ کے ہم طریقے کار جو ہمارے ذہن میں میرے ذہن میں جو پروڈیکٹس ہیں یا طریقہ کار ہیں میں ان کے سامنے رکھوں گا ڈپارڈمنٹ کے اور یہ کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے ان کی مدنی صاحب جیسے بیس پچیس سال تو آپ کی جاب کو ہو گئے ہوں گے تو بہت سارے جوانوں کی جو عمریں ہیں جہاں یہ سامنے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں ان سے زیادہ مدنی صاحب کا ایکسپیرینس ہے تو نیچرلی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے مگر کیونکہ ہر چیز اس کو اگر فالو کریں گے جو تسلسل تیس سال پرانا ایک کانسپٹ تھا یا سوچ تھی تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر ہم جو ایک نئی سوچ اور نیا ایک پاکستان لے کے ہیں اس کے تحت ہم کوئی محصر کام کر سکیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نیک نیتی سے کام کریں کیونکہ سب سے پہلے ہم اپنا سوچتے ہیں پھر ہم لوگوں کا سوچتے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ ہم پہلے عوام کا سوچیں گے پھر دوسرے مفادات ہو سوچیں گے ہماری پہلی ٹاپ پرائیٹی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا ہماری جابز نہیں ہوں گی ٹاپ پرائیٹی ہمارا بلوستان کے عوام ہوگے ابھی انشاءاللہ کل میں کیسکو والوں سے کل ہے نا کل میں کیسکو والوں سے بریفنگ لے رہا ہوں اور یہ میں بتاؤں گا آپ کو یقینی طور پر ہر وہ ہڈلز ہر وہ چیزیں جو عوام کو سولیات دینے میں رکاوٹیں ہیں ان کو ہم دور کریں گے ہماری ایک پالیسی ہے یہ لکھ لیں نہ ہم خود کھائیں گے نہ کسی کو کھانے دیں گے اور جو کچھ آئے گا وہ پاکستان بلوستان کے عوام تک جائے گا اور پھر ہم باقیدہ تھوڑے عرصے کے بعد میں ملوں گا کنزیمر سے بھی ملوں گا اب میں دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوئے آج کہ جی ایم صاحب نے جو مجھے بریفنگ دیے صرف اٹھائیس انڈسٹریل یونٹ ہے پورے بلوستان کے اندر ہم بلوستان کے لوگوں کو چاہیے بلوستان حکومت کو چاہیے سٹیٹ کا تو کام ہے ہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا تو ہے مگر انڈسٹریز کیوں نہیں لگ رہی ہے کیا ریزن ہے لگانے والے کو یہاں کیا تکلیفات ہیں کن تکلیف سے وہ گزر رہا ہے ملی میں بحیثیت ایک عام لیمین کے عام ایک بلوستان کی حوالے سے یہ نیوز میرے لیے تو شاکنگ نیوز تھی تو میں یہ آپ کو جب اندلاتا ہوں کہ ہم انڈسٹریلس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور کاروباری طبقہ ہے اس کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں گے عام کنزیومر جو ہے اس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور ابھی بہت سارے چیزیں میرے ذہن میں ہیں گر وہ ہم جب میچور ہوں گی جس پہ میں متفق ہوں گا دپائٹمنٹ متفق ہوگا ہمارا جو منسٹر کنسل منسٹر ہے وہ ہوگا کیونکہ تین ڈیفرنٹ منسٹریز ہیں میرے پاس جو بلوستان کو میں نے اس کو بھی امپلیمنٹ بھی کروانا ہے اور مانیٹرنگ بھی کرنا ہے یہ دو میرے فرض ہیں کہ جو چیزیں ان کے درمیان دوسرے دپائٹمنٹس کے درمیان بلوستان کے درمیان جو ہڈلز ہیں ان کو بھی دور کروں گا اور مانیٹر بھی میں کروں گا کہ کہاں کیا کام صحیح ہو رہا ہے اور کہاں غلط ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پیٹرولیوم کی بھی کچھ ڈیپارٹمنٹ ہے مگر مین بلوستان میں اس وقت وارٹر اور یہ اپنا گیس اور بجلی یہ دو مین مسئلے ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی میں تعاون مانگوں گا اور انشاءاللہ ہم ڈیپارٹمنٹ سے متعلقہ بیٹھ کے بھی ایسا ایک یہاں سیل کنیں گے ایسا ہم الیکٹرونک میڈیا کو استعمال کریں گے کہ ہر آدمی بیٹھ کے اپنے گھر میں جو اس کے پاس پروف ہو اس کو نہ میں ٹیمپر کر سکوں نہ دوسرا کوئی کر سکے وہ اس میں ڈالے ہم ایک ویکلی منتلی مجھے پتہ نہیں ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ان کو اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو کتنے عرصے میں اس کو وہ کر سکتے ہیں تو اب ہم یہ سہولت کنزیومر کو دیں گے کہ گھر بیٹھے اپنا ہمیں وہی سے ایمیل کے وارٹس اپ کے یا اور کوئی طریقے جو بھی ہیں کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں مگر مجھے پتہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ ہمارے جو ہے الیکٹرونک میڈیا کو ہم استعمال کریں گے وہ ہمارے بہت جلدی ہیں ہم ان کے قریب اور جلدی ہیں ہم ان کو سرویسز دے سکیں گے اور سرویسز کا بھی میں آپ کو بتاکہ ہم نے اپنے محق میں اس دپارٹمنٹ کو بھی ایکٹیو کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ میرا ہمارا کام یہ ہی ہے کہ اٹھ کے ہم سب کے کنیکشن کٹیں ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو اس کے پرابلم سالف کریں اور ان کی دہلیس تک ان کو ہم سرویمت دیں ہم بیٹھیں گے ابھی یہ ٹائم ہا ہے ہماری میٹنگز ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی ہے تو میں حاضر ہوں آپ کے سامنے جی ایم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سردہ صاحب بولو سردہ بلوٹی دیسٹرک میں سب سے زیادہ گیس نکالی جاتی ہے لیکن وہاں یہ صورتحال ہے کہ نہ جو بہل ہیں جن کی ہمیشہ صفائی ہوتی تھی چھ مہینے بعد سال بعد یا تین مہینے بعد وہ ختم ہو گئی ہے نہ ہی وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس میں او جی ڈی سیل اور پی پی ال انوالو ہے جس کی وجہ سے پیر کو بھی تقریباً بند ہو گیا ہے زین کو جو ہے وہاں بھی کمپریسر کے ذریعے جو ہے جو ایک جو کوئی ہے ان سے گیس نکال جا رہی ہے تو کیا وہاں کا دورہ کریں گے اور اس چیز کی انکوائر ہی کریں گے آپ کو نالج ہے گیس اور وابڈا کے بارے میں یہ طرح مجھے بھی معلوم ہے ہاں البتہ یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میرے ایریے میں سیون شریف میں میری قوم قبیلے کے اور میرے بھی ایک آدھے زمین کے ٹکڑے پہ وہاں ویل ہیں وہ کمپریسر لگنا میرے خیال میں وہ کمپنیو کی مجبوری ہوتی ہے جہاں ویلوں میں گیس کم ہو جاتی ہے تو اس کو برابر کرنے کے ایک آپشن ہے یا تو اس کو بند کر دے یا پھر اس میں سے جو بکایا گیس ہے وہ اس کو نکالے اب صفائی کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ یہ میرے نالج میں نہیں ہے تو کل ہم ان سے بیٹھیں گے ان سے بات کریں گے ہم ان سے پوچھ لیں گے جب پیٹرولیوم کے ابھی ایک دو دن میں ہم میٹنگ کر رہے ہیں جس دن ہوگا تو پھر وہاں آپ یہ کوئیسن کریں تاکہ وہ ہمیں نہیں ویلز کے بارے میں مگر کیونکہ میرے خیال میں آپ کا تو یہ فیل نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے پھر وہ شاید پیٹرولیوم کے پیٹرولیوم والوں کے آتا ہو اس کو لوک آفٹر کرتا ہے پیٹرولیوم پی پی ایل اگر ہے مجھے پتا نہیں کیونکہ بالکل میرا نالج نہیں اس بارے میں اگر پی پی ایل ہے تو وہ پھر پیٹرولیوم کے نیچے ہے جب ہم بریفنگ لیں گے تو یہ آپ والا کوششہ نمو سے گے میکنیکل میٹر اس میں کوئی الیکٹرونک پارٹ نہیں ہے تو اس میں سے جب گیس پاس آن ہوگی تو یہ میٹر آپریٹ ہوگا اگر نہیں ہوگی تو یہ سٹرٹیکلی وہاں پہ ہوگا کئی لوگوں نے یہ شکایت کیے کہ ہمارا میٹر تیز چل رہا ہے میں نے اپنی ٹیمز بھیجھ کے جب ان کے گھر کی ہاؤس لائیز چیز کروائی تو وہ دو دو تین تین جگہ سے دیکھ نہیں کی اور وہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ میٹر چل سبتا ہے اگر آپ کی گیس کنزمشن نہیں ہے تو یہ میٹر کبھی نہیں چلے گا سر ایک سیکنڈ اب ایک سیکنڈ جنہوں نے ثبوت فرام کی ہے ان کو چاہیے کہ گیس کمپنی پہ جا کے ایف آئر کرتا ہوں ختم ہوگیا جہاں تک میرے ابھی آج کے بعد کی بات ہے میں خود بھی چیک کروں گا ہم کمپلین سیل بنا ہی اسی لئے رہے کہ آپ اپنا اس میں میٹر ڈالیں گے اس میں بل نمبر ڈالیں گے اپنا موبائل نمبر ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ ہمیں کمپلین بھیجیں گے اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کو لوگ آفٹر ڈپارٹمنٹ کرے گا ہم پوری ایک کمیٹی بنائیں گے جس میں ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا جس میں سیویلین سائٹ کے لوگ بھی ہوں گے اور لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ اسے کنسر لوگ ہیں اس کے میں کمیٹی بنائیں گے اور وہ اس کو چیک کرے گی اگر کوئی میٹر غلط نکلا مگر ابھی تو کمپلین جو مجھے آئی ہے مجھے اب بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ دس دس ہزار میٹر آپ کے یہ وہ نئے لگاتے ہیں ایک سال میں وہ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں کون دیکھیں صرف گیس کمپنی نہیں اب لوگوں کو بھی تعاون کرنا ہوگا اگر ایک محلے میں ابھی جو مجھے بتا رہے ہیں آپ کے لوسز کچھتے ہیں اس وقت بلوستان کے فورٹی نائن پرسنٹ نہیں فورٹی نائن پرسنٹ فورٹی نائن پرسنٹ مطلب لوسز ہیں اور کتنے بلین آپ بیئر کر رہے ہیں آپ کی کمپنی تقریباً چھ بلین کا سالانہ نقصان نقصان ہو رہا ہے آپ کے صوبے کے اندر تو اس نقصان کو لے کے یہ آگے تو نہیں بڑھ سکتے آگے لوگوں کو جن کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو گیس دیں ان کو ان لوگوں کی جو چوری کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا یہاں پہ جو اور ہیں یہاں پہ کنزیومر ہیں جیسے یہ بازاریں ہیں یا مارکٹس ہیں یا اور لوگ ہیں بیٹھیں گے میں سب سے پہلے تو ایک بات بتا دوں جو آج ضروری یہ میسج میرا کروئی کریں زمینداروں کے ساتھ مین کنزیومر یہاں پہ زمیندار ہے سب سے بڑا تو ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے ان سے بات کریں گے اور اگر اس وقت جب پہلی دفعہ چار ہزار روپے فکس ہوا تھا مجھے یاد ہے میرے بہت سارے محروم دوست اس وقت وہ تو موجود نہیں ہیں میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا تھا کہ میں بھی زمیندار ہوں تمہارے ساتھ میں ایٹی فائر میں جب سینیٹر تھا جو تم کرنے یہ فکس کروا کے جا رہے ہو یہ بلوستان کے ساتھ ظلم کروا کے جا رہے ہیں اور ہوا بھی وہی آج وہ خود تو نہیں ہیں یا جنہوں نے اس غلطی کی انہوں نے تو شاید بھلک کیا ہو مگر ان کی غلطی کی وجہ سے آج آپ کا بلوستان کا پانی ختم ہو گیا ہے لاکھوں لوگ بلوستان سے بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ خربوں روپے کے انویسمنٹ ہوئے ہیں کیونکہ ایک ویل جو ہے یہاں پہ لگتا ہے بیس پچیس تیس لاکھ روپے کا لگتا ہے بغیر بجلی کے تو وہ ہزاروں ویل ختم ہو گئے اس کا نقصان کس کو ہوا اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک دن کے فائدے کے لیے ہم اپنی آنے والی مستقبل میں کہوں کہ میرا دو چار سال گزر جائیں میرا تو روزگار چلے مگر آپ کے آنے والی جنرشنز کا بھی ہم نے سوچنا ہے ان کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے ہم نے بجلی اتنی کنزیو کرنی ہے پانی اتنا نکالنا ہے کہ آنے والی نسلیں بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسری بات اسی حوالے سے میری خواہش ہوگی کہ یہ جو ٹویلز ہیں بتیس ہزار بتیس ہزار نہیں ہزار لیگل جو ہیں جو مجھے بتایا گیا وہاں پہ کہ بتیس ہزار ٹویلز ایسے ہیں بلوستان میں جو لیگل لگے ہوئے ہیں فکس پہ بھی ہیں اور میٹر پہ بھی ہیں ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ ان لیگل لوگوں کو ہم سولر پہ لے آئیں تاکہ یہ بجلی والی ہے اور ٹرانسویشن لائنوں والی اور لاسز والی یہ سٹوری ہیں جو ہے یہ ختم ہو جائیں اور پھر ہم یہ بھی کوشش کریں گے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے میں ابھی تو شیئر نہیں کروں گا آپ سے آگے چل کے کہ سولر کے اوپر ہم ویلیجز کے ویلیجز کو ہم کس طرح ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کس طرح ہم اس کو بنائیں ہم بیٹھیں گے نہیں یہ میرا واجدہ ہے آپ سے جب تک میں اس پوزیشن پہ ہوں انشاءاللہ میں آپ کو چینج لا کے دکھاؤں گا بلوستان کے اندر